بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس نشست میں میں آپ کو جو وظیفہ اور عمل بتانے لگا ہوں وہ ہے بیماری اور تندستی سے نجات کے لیے نبوی وظیفہ ہر عمل اور وظیفہ اس کے اندر بڑی تاثیر اور برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے لیکن جو خاص الفاظ اور خاص وظیفہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا اس کے اندر بہت ہی زیادہ تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے موجزات ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو بھی عطا نہیں فرمائے آپ کے کمالات وہ بھی پر اثر ہیں آپ کے کلیمات وہ بھی پر اثر ہیں تو ایسا وظیفہ ایسا عمل جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اللہ رب العزت اس کی تاثیر ہمیں دکھائیں گے لیکن ہر عمل کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں ہر وظیفہ کی جلدی تاثیر کے لیے کچھ اس کے آداب بھی ہوتے ہیں جیسے ہر عمل کے کچھ آداب ہیں نماز کے آداب ہیں قرآن مجید کی دلاوت کے کچھ آداب ہیں اسی طرح باقی جو اعمال ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی نجات رکھی ہے اس کے آداب ہیں تو ہر عمل کی جلدی تاثیر کے لیے بھی کچھ آداب ضروری ہیں اس کا ایک عدب یہ تو یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرنے لگے کوئی وظیفہ کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ بابوزو ہو بابوزو ہوں گے تو اس عمل کو کرنے کے اندر آسانی اور اس عمل کی تاثیر بھی جلدی آپ کو نظر آئے گی تو عمل اور وظیفے کا ایک عدب یہ ہے کہ آدمی بابوزو ہو کر کرے اور اسی طرح اس عمل کی مقبولیت اور جلد تاثیر کے لیے اس کا ایک عدب یہ ہے کہ اگر اس کے اول میں اور آخر میں درودِ ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کی تاثیر اور برکت اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتیں ضرورتیں اپنی التجا رکھتا ہے تو وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے لٹکے رہتی ہے اور اس وقت تک اللہ رب العزت کے ہاں گویا نہیں پہنچتی جب تک کہ یہ دعا مانگنے والا اول اور آخر میں اپنے پیارے حبیب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حدیع درود نہ بیجے جب یہ دعا مانگنے والا اول میں بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑتا ہے اور اس دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑتا ہے تو اس پر گویا کہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے تو ہر عمل اور وظیفے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے پہلے بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جلد اللہ رب العزت اس عمل کی تاثیر انسان کو دکھاتے ہیں تو وہ عمل جس کی طرف میں نے پہلے سے آپ کو متوجہ کیا کہ تنگ دستی اور بیماری کے لیے نبوی وظیفہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ الحدیث کے لقب سے مشہور ہے جو ہر وقت رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے آقا علیہ السلام کے ملفوظات آپ کے ارشادات اور آپ کی احادیث مبارکہ اپنے سینے کے اندر معفوظ کرتے ہیں اس لیے حافظ الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چلا اور صورت یہ تھی حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا یعنی اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ہم جا رہے تھے تو ہمارا گزر ایک آدمی پر گزر ہوا جو بہت ہی زیادہ شکستہ حال اور پریشان نظر آیا تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لئے حریص ہیں امت کی پریشانی کو اور اپنی امت کی خستہ حالی کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکتے تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کہ تُو شکستہ حال ہے پریشان نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں پریشان ہے تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر رکھا ہے ایک بیماری ہے اور دوسرا تنگ دستی ہے اس بیماری اور تنگ دستی کی وجہ سے میں پریشان حال ہوں میرا یہ حال ہو چکا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے اور اس شکستہ حال آدمی سے کہا کہ میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں ان کلمات کو پہلیا کر اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے تیری یہ بیماری بھی دور کریں گے اور تیری شکستہ حالی اور تنگ دستی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس کو ارشاد فرمائے توکلتو علی الحی اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا توکلتو علی الحی اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا یہاں تک آپ نے ارشاد فرمائے کہ ان کو کسرت کے ساتھ پڑھ لیا کر اللہ رب العزت تیری شکستہ حالی کو اور تیری بیماری کو تیری تنگ دستی کو دور فرما دیں گے تو یہ ایسا جاندار عمل اور وظیفہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود الصحابی کو ارشاد فرمایا تو میں اور آپ بھی اگر اس عمل اور اس وظیفہ کو اپنا لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور شکستہ حالی تنگ دستی اور بیماری کے عالم میں اس کو بکسرت پڑھیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اول آخر دوشی پڑھ لیں تو زیادہ ہی تاثیر ہوگی اس کو اپنے بیمار آدمی اور شکستہ حال اور تنگ دست آدمی اس کو پڑھنے کا وظیفہ بنائے انشاءاللہ بہت جلد بیمار کو اللہ شفاعتہ فرمائیں گے اور مقروض اور تنگ دست آدمی کو اللہ رکھول عزت دنیا کی مال و دولت سے مالا مال فرما دیں گے مالا 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 Whoo موسیقی